کہ ایک ڈی سی صاحب کو امپورٹ کیا جاتا ہے کے پی سے اور اس کے بعد ڈسٹرک سینٹرل میں لگایا جاتا ہے جو کہ پی ٹی آئی کا ظلہ ہے چونکہ دو اگس سے یہ ختم ہو رہے ہیں بلدیاتی ادارے بھی اسی نے ایڈمسٹیٹر بننا ہے ڈی سی نے اسی نے ڈیل ایمٹیشن کرنی ہے اس نے سارے کام چلانے ہیں تو یہ نہیں تھا کہ یہ ایک ڈی سی کا ٹرانسفر تھا ویسے تو ان کو زیہو رحمان صاحب کو سیندہ کمبند ریکوزیشن دی پی ایس ایم پرومنشل منیجمنٹ پی ایم ایس سرویس کے افسران جو ہوئے ہیں اوریجنل بھی یہ تو جالی افسر تھے بیسیکل یہ ٹی این ٹی کے انجینئر تھے پی ٹی سی ایل ڈپارٹمنٹ کے انجینئر تھے ایڈیشنل ڈی ہوا کرتے تھے اپنے گاؤں میں اس سے ان کو مولانا فضل رحمان صاحب کی ایم ایم ای کی حکومت میں درانی صاحب کی حکومت میں جو پوری انیس سو تہتر کے آئین کے آئین مطابق چل رہی تھی اس حکومت میں جو تھا ان کو پی ٹی سی ایل سے پی ایم ایس سرویس میں ان کو کنورٹ کیا گیا اس کے بعد انہیں ڈی سی بنائے گیا اس کے بعد دھرنے کے دونوں میں پنجاب بھیجوایا گیا تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنا آسان ایشو نہیں تھا آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی جو دھرنہ اسلام آباد کی طرح مارچ ہوا تھا آزادی مارچ نکلا تھا اس کے پیچھے خفیہ فنڈنگ تھی ان سیاسی جماعتوں کی جن کے پیروں میں جان نہیں تھی اور مولانا صاحب سے کہا تھا مولانا صاحب قدم بڑھاؤ ہمارے فنڈ تمہارے ساتھ ہیں مولانا صاحب اسلام آباد پہ گز جاؤ ہم تمہارے فنڈ ہمارے تمہارے ساتھ ہیں تو وہ ایک فنڈڈ دھرنہ تھا اسلام آباد تک جو پہنچا تھا جو فنڈڈ ہوتا ہے وہ پھر بغیر کسی نتیجہ کے ختم ہوتا ہے پھر وہ ان جکین دہانیوں کے پر ختم ہو جاتا ہے کہ جی دو مہینے بعد عمران خان چلا جائے گا آتے مہینے میں چلا جائے گا اب دوبارہ دھرنہ ہونے جا رہا تھا بلاول صاحب نے کہا تھا ہم نکلیں گے ہم دھرنہ دیں گے ہم اسلام آباد بند کریں گے ہم انہیں نکال پھیکیں گے اس کے لئے آپ نے دیکھا کہ فولانا فضل رمان صاحب تشریف لائے تھے کراچی اور اس ڈیل کے تحت پہلے چونکہ ان کو جنوری میں بلائے گیا تھا فرسٹ ڈیل میں ان کو ریکوزیشن لیٹر دیا گیا تھا سندھ حکومت نے دھرنے سے پہلے اور یہ کراچی پہنچ گئے تھے سندھ حکومت میں آگئے تھے اس دفعہ جانے کے بعد دوبارہ ڈیل کے ٹوکن پر طور پر سی بی ایم پیپل پارٹی اور مولانا صاحب کے درمیان سی بی ایم کے طور پہ ایک ڈی سی کا توفہ دیا گیا ایک ڈیل جو ہوتی ہے اس کے ٹوکن کے طور پہ ان کو ڈی سی کا توفہ دیا گیا اور وہ ڈی سی صاحب کو لاکر سینٹرل میں لگایا گیا جو کہ نہ پریونشل سروس کے افسر ہیں نہ وہ کی پی سے دیریکٹ آ سکتے تھے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کے ذریعے بلائے گیا ان کو تو میں سمجھتا ہوں جبکہ سندھ ہائی کورٹ کے باقاعدہ بازابتہ آرڈرز ہیں سپریم کورٹ کے بھی کہ ریسٹرین کیا ہوا ہے سندھ حکومت کو کہ کسی بھی طریقے سے آپ نے نون کیڈر آفسر کو کیڈر پوسٹنگ نہیں دینی ہے یہ ہمارے سندھ کے کیڈر پوسٹنگ کے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی افسران کے ساتھ بھی زیادتی تھی فیڈل کومنٹ کا کوئی ملازم ہے ڈی ایم جی گروپ ہے فیڈل کا سٹاف ہے وہ پچاروں صوبہ میں جا سکتا ہے لیکن صوبائی افسران اپنے صوبہ میں رہتے ہیں تو خصوصی مہربانی کی گئی خصوصی مہربانی کی گئی اور مولانا صاحب کو ڈیل کے ٹوکن بطور کے رینٹہ دھرنا کا ایڈوارس کے طور پر ڈی سی صاحب دے دیے گئے ان کو بھائی جالی ڈومی سائلوں کی گونج تو گونج رہی ہے اس وقت پورے سندھ میں جالی ڈومی سائلوں کے تحت جو سندھ کے حکمرانوں نے ہمارے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جالی ڈومی سائلوں کی گونج کے ساتھ ساتھ جالی ڈی سی بھی آ چکے ہیں میدان میں اور یہ اس کے ذمہ دار مراد علی شاہ صاحب ان کی حکومت ہے باہر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کنٹیمٹ آف کوٹ بھی ہونا چاہیے ہائی کوٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی ہے سپریم کوٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی ہے اور اس کے اوپر ہم اپیل میں بھی جائیں گے اور بیسے تو ہم نے ہم اپیل کرتے ہیں کے پی حکومت سے کہ بھائی اس افسر کو لے کے چلے جائیے اپنے پاس سندھ میں الحمدللہ بہت افسران جی ان کو لے کر آئے اور ان کو بھیجیں ہلو ہلو ٹیسٹنگ ہلو ہلو ٹیسٹنگ انہیں ٹی اینٹی پی اینٹی میں بھیجوا دیں ان کا کوئی ڈی سی بی سی کا کام نہیں جائیں فون سنیں تاریں ٹھیک کریں ڈی صاحب ہیں یہ ڈی ای کو ڈی سی بنا دیا گیا یہ ہے چمتکار یہ ہے چمتکار آزادی کا چمتکار کہ ڈی سے ڈی سی تک کی ایک کو کہہ کرنا چاہیے ایک نئی جی او آئی نے ایک نئی ریڈ ڈال دیا کہ اگر ان کے پاس کوئی پہنچ جائے تو ڈی سے ڈی سی بن سکتا ہے ارے بھائی یہ تعویز ہمیں بھی دے دو یہ دم ہمارے پر بھی پڑ دو کہ ایک ڈی سے ڈی سی تک کی آپ کا جو طریقہ آپ نے اپنا لیا تو یہ غیر قانونی ہے اور ہم کہتے ہیں کی پی حکومت سے میں اپیل کرتا ہوں کی پی والوں سے ایسا نہ کیجئے ان کو جائیں واپس بلائیں ہمیں سندھ میں ضرورت نہیں ہے ان کی ہمیں کسی ڈی کو ڈی سی نہیں بنا سکتے سندھ میں الحمدللہ ہمارے پر اپنے اچھے افسران موجود ہیں بیج رہے ہیں کوئی ڈی ایم جی افسر بھیجوا دیں ہمارے پاس ان کو لے کے جائیں بھیجوائیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر اور اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن سے بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو غیر قانونی ان کی تقرری ہوئی ہے جو کہ سیاسی ڈیل کے نتیجے مطلب انہوں نے پراغ گندہ کر دیا ہے ہمارے ایڈمیسٹیٹیو سسٹم کو انہوں نے پراغ گندہ کر دیا ہے کنٹمینیٹڈ کر دیا ہے اس کو کہ فنگس لگا دیا ہے ہمارے ایڈمیسٹیٹیو سسٹم کو کہ اپنی سیاسی اس کے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ڈیسیز لگ رہے ہیں دوسرا ڈومیسائل جالی ڈومیسائل کی انکوائری کہاں گئی جالی ڈومیسائل چونکہ دینے والے خود تھے ان کے لوگوں نے ایم پی ایز نے ایم این ایز نے ڈیسیز کے ذریعے انہوں نے اس کو وہاں دیا اس کو وہاں دیا کہاں کہاں سے لاکہ دھائرینڈ کے وردی ڈومیسائل نہیں چلیا اس کی ذمہ داری میں میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کی رپورٹ تو الگ رہی اور سنائے کہ ان کو پریشر دیا گیا تھا اس ایم بی آر کو کہ تم اس کو کلیر کر دو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ایم بی آر بھی آج میں نے سندھی اخبار کے اندر خبروں میں سنائے کہ وہ لمبی چھٹی پر چلے گئے ہیں سینئر میمر بورڈ آف ریونیو کمیٹی کے چیرمن یا چھٹی پر چلے گئے ہیں یا چھٹی پر بھیج دیا گئے ہیں کہ بھیس پانی میں چلی جائے پتا ہی نہ چلے گئے بھئی جو کمیٹی کے چیرمن ہی نہیں ہے آپ بھولیں گے جو مسائل جالی کو نہیں بھولیں گے انشاءاللہ ہم دوسری بات تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر اس کو کے پی گورنمنٹ نے اپنے افسر کو توفے کو نہیں واپس بلایا اسٹیبلشمنٹ دیویجن نے اس پر ایکشن نہ لیا کانون کے مطابق تو ہم کوٹ کا دروازہ کھٹکائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف سیکٹری صاحب کو اچھا اس کے اندر سنائے چیف سیکٹری صاحب نے بھیج دیا ویٹ کرانے کے لیے بھائی مرتضہ واپ صاحب نے کہا جائز ہے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا جائز ہے میں عدلیہ سے کہتا ہوں کہ مزاق بناتے ہیں یہ لوگ جو ایڈوکیٹ جنرل جو ہوتے ہیں جو سرکاری وقلہ ہوتے ہیں وہ عدالت کی مدد کے لیے ہوتے ہیں وہ سندھ کے غلط فیصلوں کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے تو جس انداز سے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں سرویسز کو تباہ کر دیا گیا ہے گووننس کو تباہ کر دیا گیا ہے پچھلے دنوں میں امتحان ہوا تھا جو لوگ جنہوں نے جو دپارٹمنٹل اگزیم نہیں دیا تھا سندھ پبلک سرویس کمیشن کے دھروف ان کو اگزیم دینا ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کے تحت دوزار انیس میں ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا اٹھارہ افسران فیل ہو چکے ہیں اٹھارہ افسران جنہوں نے مقابلہ جو دپارٹمنٹل اگزیم نہیں دیا انیس گریڈ کے افسران بھی ہے شاید اس میں شاید بیس گریڈ کے بھی ہے جو ستاون دیریکٹ افسران لگائے گئے تھے پیپل پارٹی کے دور میں ففٹی سیون ایسیز لگائے گئے تھے ان میں سے اٹھارہ فیل ہو چکے ہیں یا انہوں نے اگزیم نہیں دیا ہے تو میں چیف سیکرٹی صاحب سے کہتا ہوں کہ جو افسران فیل ہو چکے ہیں ان کو فوری طور پر ان کی خیریت پوچھی جائے ان کے خلاف کاروائی کی جائے کہ جا اگزیم پاس کرے نہیں تو انیس بیس گریڈ میں جو بیٹھے ہیں بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر جو پچھلے سال سندھ پبلک سرویس کمیچ پچھلے مہینے فیل ہوئے ان کے گھروں میں بھیجوائے جائیں اب میں کہتا ہوں پولیسنگ بھی تباہ ہو گئی دوسرا کارنامہ سندھ اقوبت کا آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ شاید ہمیں کوئی پبلیسٹی کا شوق تھا ہم ہر روز پولیس آرڈر دو سار انیس کی آگے مخالفت کیا کرتے تھے اسمبلی میں بھی کرتے تھے پریس کانفرنس میں بھی کرتے تھے آپ صحافی بھی ہم سے نراض ہو گئے تھے یارے حلیس پولیس 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 کرتے ہو تم لوگ کیا کرتے ہو آج اس کا انڈے بچے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ آج نوشرف روز کا ایک ایس ایس پی کہہ رہا ہے کہ جی شکار پور علاقہ غیر بن چکا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ایس ایس پی الطاف لغاری کی ویڈیو موجود ہے ابھی آپ کو صحافیوں سے ہم شیئر بھی کرتے ہیں ہوگی بھی سے آپ کے پاس کہ ایس ایس پی کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ شکار پور کے جنگلات جو ہے وہ علاقہ غیر بن چکے ہیں وزیرستان بن چکے ہیں تو کیا یہاں بھی کسی ڈرون کا انتظار کر رہے ہیں آئی جی صاحب ایشو کیا ہے آئی جی سندھ بے اختیار ہو چکا ہے پولیس آرڈر دو ہزار انیس میں پولیس کو سیاسی کر دیا گیا ہے پولیس کی ٹرانسفر پوسٹنگ سیاسی مسئلہتوں کی بنیاد پر ایم پی اے ایم این اے وزیروں کی بنیاد پر اور ایک ڈیفیکٹو آئی جی یا ڈیفیکٹو ہوم بینسٹر ایس ایس پی لیول کے ایک افسر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں حلیم عادن نام لے گا لوگ کہتے ہیں تم یار کھل کے کیوں کھولتے ہوتنا میں کھولوں گا فرق بشیر صاحب جس سے راضی ہیں ان کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے فرق بشیر صاحب ایس ایس پی فرق بشیر جو کہ پی ایس او اے سی ایم صاحب کے اگر وہ راضی نہیں ہیں ان سے معاملات تیہ نہیں ہوتے تو پوسٹنگ کسی کی نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ انجینئر زیہو رحمان کو کے پی سے ایمپورٹ کر کے کراچی کا ڈی سی لگایا گیا ہے اور یہ پپلز پارٹی کی حکومت نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک ڈیل کی ہے اور اس تیناتی کی خلاف اگر کارروائی نہیں کی گئی تو ہم کورٹس کا دروازہ کھٹ وڑائیں گے یہ دی پاکستان ٹیلیویشن